اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں ہمارے یہاں یہ باغ والا ہے باغا والا باغا والا پہلے تو آپ کے لیے اور پھر جو میری قوم بھی جو سن رہی ہے سب کے لیے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ جو اپنی پرانی ہماری ہسٹوریکل سائٹس ہیں تاریخی جگہیں ہیں یہ کیوں ضروری ہے ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ان کی حفاظت کیوں ضروری ہے ایک تو آپ کی ہماری سب کی آنے والی نسلوں کو پتہ تو چلے کہ ہماری تاریخ تھی کیا کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ اپنی پچھلی تاریخ کا معازنہ نہیں سی مانے میں کرتی تو قرآن شریف کے اندر ہمیں بار بار جو قرآن میں اللہ پرانے زمانے کی بتاتے ہیں کہ کس زمانے میں کیا ہوا ہمیں نصیت دینے کے لیے کہ آگے یہ اچھا ہے یہ برا ہے آگے ہم نے اپنی زندگی کیسے چلانی ہے چلانی ہے تو جتنی بھی یہ آج کل جو قومیں آگے نکل گئی ہیں ہر قوم اپنے پرانے اپنی بیلڈنگز کو اپنی پرانی ہسٹوریکل سائٹس کو اپنے اور جو آرکیالوجی یہ جو اب جب یہ جو آپ کو نظر آرہا اوپر البرونی کا جدر ابزرویٹری تھی اس کے ساتھ جو نندرہ فورٹ ہے اس کبھی کسی نے ہمارے لوگوں نے کسی نے ایکسکویشن نہیں کی ایکسکویشن وہ ہوتی ہے جو کہ یہ سمدھ ان کی خدائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا پرانے ساری موڈنگز جتنے بھی اڈوانس مولک ہیں یورپ میں سب اپنے مسلسل چیزیں نکالتے رہتے ہیں کہ کتنی پرانے زمانے میں کس طرح لوگ رہتے تھے تو یہ ساری دنیا کرتی ہے ہم نے ابھی تک جو مہنجو دار ہو اور یہ جو ہڑپا کا سیبلیزیشن ہے جو انڈس ویلی کا یہ انگریزوں نے نکالا تھا اور اس کے بعد ہمارے اپنے آکیالوجیس نے بہت کم کام کیا بلکہ کچھ کیا ہی نہیں ایک میرے خال میں سمدھ آپ نے وہ بودھا ڈسکاور کیا ہاں ہریپور میں ہریپور میں ایک انہیں یہ سمدھ ہمارے آکیالوجیسٹ ہیں اور بڑے کام ہے ایسے اور ہم خوش قسمت ہیں اس طرح کے ایکسپرٹس جو پی ایچ ڈی ہے ڈاکٹرٹ ہے آکیالوجی کی تو انہوں نے ایک چالیس فٹ کا بودھا جو دنیا میں سب سے بڑا جیسے کہتے ہیں سلیپنگ بودھا وہ انہوں نے ہریپور میں جو انہوں نے نکالا ہے اب سارا جو بھی دنیا میں جہاں بودھسٹ مذہب کے لوگ ہیں وہ سب آکے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو تو دیکھیں ایک تو ہم نے اپنی آنے والی نصروں کے لیے ساری چیزیں بچانی ہیں دوسرا جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے روزگار ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے اور جو پاکستان میں اللہ نے جس طرح کی نعمتیں بکشی ہوئی ہیں ہمارے لیے تو وہ ہم ٹورزم دے سکتے ہیں دنیا کو جو دنیا میں ایسی ایک ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ سمندر بھی ہو سب سے اونچا پہاڑ بھی ہو اوپر پھر پر پرانا سب سے پرانا دنیا کا سیولیزیشن مہنجدارہ ہڑپا کا بھی ہو یہ ابھی کسی نے پتہ ہی نہیں چلوا ہے کہ سالٹ رینج میں کتنی پرانی یہاں کئی جو پرانے شہر ہیں وہ کتنے پرانے ہیں تو اس سے یہ جو اب ہم یہ پروجیکٹ آپ کے لیے اور میں آپ کو یہ جو باغن والا جو آپ کا جو گاؤں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ایک موڈل ویلیج بنائیں گے تاکہ جب یہاں سے یہ جو ٹریل انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا ہوا ہے کہ ایک پورا ایک ریڈیس کا مطلب کہ ایک پورے علاقے کے اندر جو ٹورسٹ آئے گا وہ ایک ایک اگر وہاں روٹاس سے شروع کرے گا تو ٹلہ جو گیا جائے گا اور پھر ادھر آئے گا اور پھر آگے تو پورا ایک ان کے لیے ٹریل کیونکہ جب ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے جب تک آپ نے کوئی اچھی جگہ نہ رہنے کی اس کے لیے اس کا کوئی دھیان نہ رکھے تو ٹورسٹ نہیں آئے گا جو دنیا میں ٹورسٹ جو ملک جو ٹورسٹ مثلا سوچلنڈ ہے جس طرح ابھی سری لنکا کے اندر ہے ملیشیا میں ہے ترکی میں ہے یہ بقاعدہ ٹورسٹ کا دھیان رکھتے ہیں مقامی لوگ رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کا آپ کوئی پیسہ ملے گا روزگار یہاں لوگوں کے اور یہ علاقے کا فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے جب ٹورسٹ کامیاب ہوتی ہے تو مقامی لوگ اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو پہلے تو یہ گاؤں کو ہم ایک موڈل ویلیج بنائیں اور پھر باقی سہولتیں دے تاکہ ٹورسٹ آئے کئی ٹھہرے یہاں پیسہ خرچ کرے لوگوں کو سارے علاقے کو فائدہ ہو تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے روزگار دینے کے لیے اب پاکستان میں ہر جگہ ہر قسم کے جو ہمارے ٹورزم کے علاقے ہیں ان کو ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا اس گاؤں کا کیونکہ یہ بڑی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے جو ہماری جو اس دنیا کو میجر کرنے کی کوشش کی تھی ادھر سے اور کمال چیز یہ ہے کہ جتنی ایکوریسی سے یعنی جس جو وہ نتیجہ نکالا تھا البرونی نے وہاں رہ کے پتہ نہیں کتنے سال وہ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ تقریباً وہ ایکوریٹ تھا یعنی ہزار سال پہلے اس نے کیا تھا تو یہ بڑی خاص جگہ ہے دنیا کی یہ جس طرح ظلفیہ نے کہا چار سو پانچ سو سال کے بعد یورپ کے اندر شروع ہوا تھا یہ سلسلہ جو کہ یہاں پہلے البرونی نے یہاں دیولپ کریں گے یہ دنیا کے میپ پہ آ جائے گا انشاءاللہ اس سارے علاقے کے اندر سارے علاقے کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی تو میں نے آخر میں آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو اب سے جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں یہ صرف کامیاب تب ہوگا آپ سب کے تعاون سے فائدہ انشاءاللہ سب سے زیادہ آپ کو ہوگا اور پھر سارے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا اور آپ کو یہ جو موڈل ویلیج بنانے کے ہم اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کا آپ کا یہ جو گاؤں بن جائے گا یہاں لوگ آکے صرف ایک ہوتل نہیں بلکہ لوگ آکے ٹھہر سکتے ہیں اس کے بھی ہم آپ کے لیے پلاننگ کریں گے کہ کیسے ہم انتظام کریں گے آپ کی مدد کریں گے سستے کرزے دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ اس کو اور بیلڈ کر سکیں اس کے بعد جا رہے ہیں وہ اوپر ہی جا رہے ہیں نیشنل پار ہاں پتری اور ادھر یہی آلیو کی درخت بھی لگا رہے ہیں اور مارچ میں یعنی اس آنے والے مہینے میں یہ پیوند کرنے لگے ہیں جو کہ وائلڈ آلیو لگا ہوا ہے اور یہ پوری کیمپین ہم سارا یہ سارے علاقے میں کر رہے ہیں انشاءاللہ